وہ کوہرے سے بھرا ہوا راستہ وہ روحانیت کا احساس جو زندگی میں مجھے پہلی بار ہوا اسے شبدوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہم بڑھ رہے تھے دھلتے سورج کی اور چاروں طرف دھومنے کھیرا ہوا تھا اور سامنے جہاں پہ ہم پہنچے تو برف کے پہاڑ وہ سندر جھیل یہ جھیل تھی جسے ہم کہتے ہیں The Church of Good Shepherd یہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ فوٹوگراف کیچے جاتے ہیں جو ایکسپیرینس ہمیں ہوا آپ ہی محسوس کیجئے سماغت ہے جی آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں انٹرو سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہمارا جو آج کا سفر ہے کتنا سندر ہونے والا ہے اور آج ہم جانے کہاں والے ہیں تو آج ہم جا رہے رہے ہیں لیک ٹکاپو جو کہ نیوزیلینڈ کے ساؤتھ آئی لینڈ میں ہے اور ہمارا یہ سفر پچھلے سفر سے ہی کانٹینیو ہو رہا ہے ہم جا رہے ہیں جرال ڈین سے جرال ڈین جہاں سے ہم نے انڈین فوڈ لیا تھا جو کہ ابھی بھی ہماری گاڑی میں ہے لیک ٹکاپو پہ جا کے کھائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ نیوزیلینڈ اتنا کھالی کیوں ہے پچھلے ویڈیو میں اگر نہیں دیکھا تو پچھلا ویڈیو بھی جا کر دیکھ لینا آج کا ہمارا سفر جو ہے بس اور بس ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور اس کے بعد ہم پہنچ جائیں گے جی لیک ٹکاپو بانی کے فیس پہ پڑ رہی ہے دھوپ بانی کو لگتا ہے کہ نیند آ رہی ہے یہ ایک اور چھوٹا سا شہر آیا ہے فیر لائی اس کا نام ہے آپ پڑھ لیجئے بوڑ آ رہا ہے سامنے تو یہ دیکھئے تو چلو یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جرال ڈین کے بعد بھی ایک شہر آتا ہے تو دیکھتے ہیں اگر کیا کیا ہے یہاں پہ اس سے بتا چل جائے گا نیکس ٹائم ہم تو اگر پیٹرول پومپ یہاں پہ ہے نہیں ہے اور شاپس کیا کیا ہے تو دیکھتے چلتے ہیں یہاں پہ ٹاؤن سینٹر اس کا سائیڈ ہے ٹاؤن سینٹر نہیں جا رہے ہیں ہمیں دوسری سائیڈ گھومانا ہے ٹاؤن سینٹر میں کچھ تکھائی تو دے نہیں رہا وہ سامنے ہے پیٹرول پومپ یہاں پہ کارل ٹیکس کا پٹرول پومپ ہے بی پی کا تو ٹھیک ہے بھائی یہاں سے صرف جو لیک ٹکاپو ہے 33 کلومیٹر ہے اور یہاں سے ٹوائزل 101 کلومیٹر ہے لیک ٹکاپو 43 پہ تارہا ہے جو شاید شہر ہوگا لیکن جو ہمارے میپ بتا رہے ہیں وہ 42 کلومیٹر پہلے پہ تارہے ہیں ہمیں کیونکہ لیک پر جانا ہے لیک کا بہت اچھا ہے یہاں پہ ٹرافک کا کام چل رہا ہے پچھلے دس منٹ سے فیڑکے ہوئے ہیں تو سوچا تھا تھا کہ سانسیٹ جو ہے وہیں پہ لیک تکاپو پہ جا کے دیکھیں گے پر لگتا ہے کہ یہ چل پہ آ 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 چل پی ہے گاڑی تو اب لگتا ہے کہ لیک تکاپو پہ سانسیٹ ٹائم پہ پہنچ جائیں گے اور ہمارا کھانا وہیں پہ کھائی لیں گے مجھے تو فکر ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کتنا سمیں لگائیں گے نیوزیلینڈ میں میں آپ کو وہاں پہ چل کے دکھاؤں گا دنیا میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس پہ سب سے زیادہ جو فوٹو کیچی جاتی ہیں موسٹر فوٹو جینک پلیس ہے بہت لوگ وہاں پہ آتے ہیں دور دور سے ویڈنگ سوتی ہیں وہاں پہ فوٹو کے لیے بہت ہی سندر وہ لکیشن ہے ایک اور لائٹ آ گئی ہے بھائی ایک بار کہا آپ کو دیکھئے دھوان بھی اڑایا جا رہا ہوں شاید سرک کلین کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں تو ریڈ لائٹ پھیڑا آ چکی ہے میرے خیال سے سرک کو ساپ کا رائے ٹریکٹر کے ساتھ جو دھول اڑائی جا رہی ہے یہاں پہ تو انہوں نے روڈ ورکس کیا ہوگا اس کے بعد سرک سرک کو چکا چک کر دیتے ہیں جو دھول مٹی ہے سڑک کی وہ اڑا دیتے ہیں ٹریکٹر کے اوپر انہوں نے پرش لگا رکھے ہو پہ ہیں بچے آپ دیکھ لیجئے پیچھے دونے دونوں ہی سو گئے ہیں رام پر مار رہے ہیں سینج کا تو پیچھے بیڈی بن جاتا ہے پانی ابھی چھوٹا ہے سیٹ ہونے کی وجہ سے تو سیٹ میں ہی کمفرٹیبلی سو جاتی ہے تو انٹری ہو گئی ہے برکس پاس ایریا میں سکسٹی کی سپیڈ ہے یہ لیکٹ کپو سے برکس پاس کا جو ایریا ہے یہاں پر کیفے ہے تو وہ رہا سامنے برکس پاس کیفے یہ دیکھئے کافی یونیک سٹائل کا ہے کافی ان کے پاس یونیک سٹائل کی گاڑیاں بھی ہیں اگر آپ یہاں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں یہ جو روڑ جب سنو پڑتی ہے پورا دونوں طرف وائٹ وائٹ ہو جاتا ہے اور اور کسنا خوبصورت لگتا ہے یہاں پہ ڈرائی بھی جاتا کہ اند آ جاتا ہے یہ روڑ یہاں تک سنو پڑتی ہے جب سنو ہوتی ہے تو سب دیوں پہ اگر آج بغوان سے بغوان لوٹری نکال دو آج تو شہد لوٹری بھی نکل جاتی اب دیکھئے اب ہم ہو رہے ہیں انٹر بادلوں کے اندر یہ دیکھئے بادل نیچے آ چکے ہیں اور کہ ہم اوپر آ چکے ہیں یہ تو پتہ نہیں لگتا ہے کہ بادل ہی نیچے آ چکے ہیں تو یہ دیکھئے بادلوں کے ہماری انٹری ہو رہی ہے ہم بادلوں کو چیرتے ہوئے اپنی منزلی کو منزلوں کی اور بن رہے ہیں ہم بھی سی لیل سے بہت سارا ہائٹ پہ ہیں ہاں یہ سی لیل سے کافی ہائٹ پہ ہوگا صحیح بات ہے آپ نے کیونکی مانٹن سارے چھوٹ چھوٹے لگ رہے ہیں بھی ہم اوہ مائی گاڈ یہ دیکھیں اب تو کچھ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا آگے کی گاڑیاں بھی دکھائی نہیں دے رہی لیکن نیزلینڈ میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی لینڈ میں اگر آپ لیفٹ لینڈ پہ ہیں تو لیفٹ لینڈ پہ ہی چلنا ہے اور سامنے والا اپنی لینڈ میں سے گزر جاتے ہیں تو سامنے سے ٹرافک آنے کی کوئی جو ہے آپ کو ڈر نہیں رہتا سیفٹی ہے یہ تو ماننا پڑے گا اے ہفتے کی اور پادل گھنے ہو رہے ہیں کیا بات اس چین دیکھئے سورج چھپ رہا ہے پادلوں کے پیچھے آپ کو غوروں کی کلر بھی دکھائی دے رہا ہوگا اور سچ مانو تو دوستو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی دوسری ہی دنیا ہے ہم اس پرطوی پہ ہیں ہی نہیں تو اس راستے کو دیکھ کر نہ مجھے میرے پیتا جی کچھ دکھائی نہ دے تو سمجھ لینا کہ جیسے ہی تم چلتے جانا ہے جیسے ہی تم اس راستے کو پار کروگے جو منزل آئے گی جو سامنے کا درشے آئے گا جو آپ کو زندگی میں پرابط ہوگا وہ بہت ہی خوبصورت ہوگا جسے شبدوں میں ہم بیان نہیں کر پا سکتے تو اسی لیے مجھے یہ راستہ مجھے میرے پیتا جی کی یاد دلا رہا ہے وہ فیزیکلی ہمیں آج بھی جو ہے دشا نردیش دیتی ہیں تو آپ ہمیشہ ہمارے دل میں رہیں گے تو لو جی دیکھئے سورج جو ہے بلکل سامنے روڑ کے سامنے آگیا ہے اور دیکھئے روڑ کے بلکل نیچے جا رہا ہے اگر آپ کو کیمرے میں اسے دکھائی دے رہا ہو یہ ہوتا ہے ملین ڈالر ویو اسے کہتے ہیں کہ اس ویو کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر آپ نے یہ ویو نہیں دیکھا زندگی میں تو کچھ نہیں دیکھا اوی میرے عربہ کنہ سوڑا کتنا سندر ہے یار شبنی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے آپ تو کیمرے سے آپ کو اتنا سندر لگ رہا ہے تو سچ میں اگر میں اصلیت میں دیکھ رہا ہوں تو سوچ کیا ویو ہے پلکل ہمارے زامنے سورج سڑک کے بیچ و بیچ نیچے جاتے ہوئے اور بادل ہیں سڑک کے اوپر موسیقی موسیقی لیکٹ کپو یہاں سے بچی ہے ابھی 1.8 کلومیٹر اور لینڈ آف لونگ کلاوڈ جو اسے کہا جاتا ہے ایٹو لائک نیوز لینڈ کو آپ دیکھ لی چیئے سامنے پھر بائی لونگ کلاوڈ جو آ چکے ہیں کتنا خوبصورت view ہے یہاں سے آپ دیکھئی ہوئے 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 جنت ہے جنت آج بتانی اتنی خودرت کیون دیال ہے کتنا سندر لگ رہا یہ دیکھئیے کپو پہ ہم پہنچ چکے ہیں تو کنٹینی ون پیونیر درائی فور ون کلومتر موسیقی کیونی کار کون یہاں پہ کافی ہاؤزنگ وگیرہ ہو چکی ہے لاز تایم جب آئے تھے پتہ نہیں تھے کہ بتا نہیں ہم نے نوٹیس نہیں کیے تو وکینسی وگیرہ رہنا ہے اگر آپ نے یہاں پہ تو یہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں تو بادلوں سے گھری ہونے کی وجہ سے لیک اور بھی سندر لگ رہی ہے ہم آپ کو یہاں روگ کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں یہاں تو ہیں ہی پروفیشنل فوٹوگرافر تو ہم بھی یہاں پہ اچھی اچھی فوٹو نکالتے ہیں بہت ہی سائی ٹائم پہ آئے ہیں سانسائٹ ٹائم پہ سانسائٹ ٹائم جو ہوتا ہے بیسٹ ہوتا ہے فوٹوز کے لیے جب گوڈ شیفر سے میں تھوڑا سا ادھر آگیا ہوں وہاں پہ ایک بڑا گروپ آیا ہوا ہے شاید چائنا سے ہوگا یا جاپان سے ہوگا تو میں جالا جا رہا ہوں اس سائیڈ لیک کی اور تھوڑا آگے کیونکہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فوگ کتنی خوبصورت ہے نا جیسے فوگ کہہ لیجئے بادل کہہ لیجئے کیا خوبصورت نظارہ ہے دیکھئے تو صحیح ایسا لگتا ہے کہ کسی اور دنیا میں ہم آگئے ہیں چاروں طرف برف کے پہاڑ اور دیکھئے لیک لیک کے اوپر جمع ہوا یہ فوگ یہ بادل کتنا مجا رہا ہے میں آپ کو شبدوں میں میرے بادل شبد نہیں ہے میں بیان نہیں کرسپا رہا کہ اتنا خوبصورت بھی کوشید ہو سکتا ہے اتنی خوبصورت بھی لینڈسکیپ ہو سکتی ہے کیا مجا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے تو لیک کے کنارے اسے کہتے ہیں لیک ٹکاپو اور وہ جو بیلڈنگ ہے جہاں پہ میری فنگر ہے وہ ہے چرچ آف گوڈ شیپرڈ تو یہ دیکھئے لوگ یہاں پہ پتھر پتھروں پہ آپ چل کے لیک کے کنارے تک جا سکتے ہیں کافی تھنڈا ہے ہو چکا ہے یہاں کیونکہ برف دیکھ کے آپ کو آئیڈیا جمین پہ بھی برف ہے کہیں کہیں وہاں چرچ کے پاس تو برف دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میرے ہاتھ جو ہیں فریز ہو چکے ہیں اور بہت تھنڈ ہے یہاں پہ کہ میں اس نہیں یہ پوپل کر دوں کوٹ کی جب مجھے لگ رہی ہے تھنڈ تو تھنڈ سے بچنا بہت جروری ہے ہیلتھی رہیں گے تو اتنی سندر لوکیشن کو ایکسپلور کر پائیں گے گھوم پائیں گے اور مجھا لے پائیں گے اس ویو کا اور پیچھے چھپتا ہوا سورجوئے میرے عربہ کنا سونا کتنا سندر آئے دیکھیں چاروں طرف یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں برف کے پہاڑ اور پہاڑ 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 اور لیک چاروں طرف برف کے پہاڑوں سے گری ہوئی یہ ہے لیک ٹکاپو من میں ایک فکر تھا کہ یار اتنے سالوں سے پیسے جوڑ رہے تھے اور اس ہالیڈے کیوں کہ نیزلینڈ میں ہالیڈیز کافی ایکسپینسیو ہیں جیسے میں نے چیزوں کے ریڈ بتائی ہوتلوں کے ریڈ بتائی پھر ہم نے کیمپر وین ہائر کی کافی ایکسپینسیو پڑ جاتا ہے تو من میں ڈر تھا کہ یار اتنا پیسہ لگا رہے ہیں کیا ہوگا نا لیکن جیسے ہی یہ ویو دیکھا ہے نا سچ بتا رہا ہوں دل کی بات بتا رہا ہوں اب سالی پروائی نہیں رہی کیا ہوا اگر پیسے لگوی گئے زندہ ہیں پھر کمالیں گے لیکن یہ جو آج چیز دیکھنے کو ملی ہے یہ جو ویو دیکھنے کو ملا ہے شاید قسمت والا ہوں اسی لیے دیکھنے کو ملا ہے اگر قسمت میں ہے اچھی رہی تو پیسہ تو آتا جاتا رہے گا لیکن جو میں گھوم رہا ہوں جو یہ انجوئے ہو رہا ہے پوری فیملی گھوم رہی ہے تے دیکھنے والا ہے تو نا میں وہیں چھوڑ آیا تھا بچوں کے ساتھ اب دیکھتا ہوں ان کو جا کے اتنا ایکسائٹڈ ہو گیا اتنا ایکسائٹڈ ہو گیا کہ آگے آگے بڑھتا گیا پچھل پیچھے ادھر کی طرف چلتے ہیں کیونکہ کافی دور آگیا ہوں میں لیک کا کنارے پتھروں والا راستہ ہے اتنی تیجی سے چلا نہیں جا رہا تو بڑھتے ہیں آگے گوڈ شیفٹ کی جو بیلڈنگ ہے اس کے نیچے جو گھاس لگا ہوا کافی کلر فل بناتا ہے اوپر سے سنو وائٹ تو کافی سندر ہے پیچھے سنو ماؤنٹینز تو ہے ہی اس کے اور اس سائیڈ بھی آپ سنو ماؤنٹینز دیکھ سکتے ہیں رو جی آگے ہیں یہ اور بڑھ رہے ہیں چارچ آف گوڈ شیفٹ کی طرف اب سوری دیکھئے پوری طرح سے یہاں میں چھپ چکا ہے اور آسمان میں رنگ دیکھئے کتنے سندر آگے ہیں دیکھتے ہی بنتے ہیں رنگ کتنے خوبصورت رنگ ہیں اور لوگ ہیں کہ آتے ہی جا رہے ہیں آتے ہی جا رہے ہیں تو فوٹو کھیچی جا رہی ہیں اس most beautiful place کی تو اس ویڈیو کو دوستو یہیں پہ اندھ کرتے ہیں اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہم آپ کو جلدی ہی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیے اپنی فیملی کا خیال رکھیے موسیقی 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 موسیقی